بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج ایک بہت important topic جو ہے وہ ہم یہاں پہ discuss کر رہے ہیں inner product کا inner product میں یہ grams commit ortho normalization process جو ہے اس کو ہم explain کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ortho normal set کس طریقے سے define کرتا ہے تو اس کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ grams commit ortho normalization process میں ہمیں ایک basis چاہیے ہوتا ہے ہم یہ بات مانتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے vector space کا concept آپ کا clear ہے اور اس کے بعد آپ کو basis کا بھی concept clear ہے basis کے اندر یہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے ہم بتاتے revise کرتے چلے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ linearly set independent ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کہ یہ سیٹ یہ سیٹ generate کرتا ہے کسی ایک سیٹ کو یعنی کسی سیٹ کو جن سے ہے وہ آپ کے پاس generate کرتا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سیٹ ڈیسیس ہے جو کہ linearly independent بھی ہیں اور یہ linear combination بناتا ہے کسی ایک سیٹ کو جس سیٹ کو اس نے generate کرنا ہوتا ہے فیلحال ہم اس بات سے آگے پڑھتے ہیں اس کو explain کرنے کے لیے آپ دوسری ویڈیو بیسیس کی جنسی ہے اس کو آپ پڑھ لیں یا vector space کی بیسیس کے وہاں سے دیکھ لیں اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں an inner product space جب یہ کہتے ہیں کہ inner product space تو اس کا مطلب بھی ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ inner product space آپ کو آتی ہے over a real number set of real number پر ہمارے پاس ہے an ortho normal basis of we can be constructed as یعنی کہتے ہیں basis آپ کے پاس موجود ہوں ایک inner product space کی اور تو آپ جو ہے ortho normal set جو ہے ortho normal basis بنا سکتے ہیں یعنی basis ہمارے پاس ہوگی جس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ایک set کو generate کرے گا اور دوسرا linearly independent بھی یہ ہمارے پاس ہوں گے اور ایک تیسی صلاحیت بھی ہوگی ortho normal کے اندر کہ اس کا ہر vector unit vector ہوگا یعنی u1 بھی unit vector ہوگا u2 بھی unit vector ہوگا and up to un اور اس کے علاوہ ان کے آپس میں dot product جو ہوگی وہ zero ہوگی یعنی یہ ایک دوسرے کے اوپر perpendicular ہوں گے یا ortho گونل ہمارے پاس ہوں گے لیکن اس vectors کو اس کو کس طریقے سے gram نے جو ہے gram ortho normalization process میں کس طریقے سے concert کیا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک basis ہو جو کہ inner product کی آپ کے پاس ہو تو تب آپ اس کو generate کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا step یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس اس میں vector ہوگا v1 اس v1 کو ہم نے اس کا v1 over norm of v1 جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لینا ہے یعنی u1 is equal to v1 over v1 کا norm پہلا step ہمارے پاس یہ ہوگا اس set کی یہ پہلا u1 بنانے کے لیے اس کے بعد ہم جو ہے w2 بنائیں گے w2 یعنی ایک اور vector جو ہے وہ generate کریں گے جس کو ہم اس inner product of v2 u1 یہ جو angle bracket ہمارے پاس ہے اس کو ہم inner product کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی v2 u1 کا inner product اور into u1 u1 ایک vector ہے جبکہ یہ inner product ایک ہمارے پاس scalar ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں تک ایک scalar موجود ہے یہ ایک scalar کے طور پر لیا جائے گا جبکہ vector جو ہے وہ u1 اس کے ساتھ attach ہے تو ایک نیا vector ہم نے introduce کروایا w2 is equal to v2 minus inner product of u1 v2 into u1 اور پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک اور vector define کریں گے جو کہ آپ کے پاس w2 کے اوپر define کیا جائے گا یعنی آپ کے پاس جو vector ہمارے پاس یہ ہے w2 یہ vector ہمارے پاس اس کی مدد سے ہم ایک اور u2 vector جو ہے وہ define کریں گے جو اس طریقے سے define ہوگا کہ w2 over w2 کا norm ہمارے پاس ہوگا جو یہاں پہ norm ہمارے پاس لیا جا رہا ہے فیلحال وہ ہمارے پر بلکل ایسے ہی ہے جساں vectors کی magnitude لی جاتی ہے یعنی norm of vectors امراض یہاں پر فیلحال آپ یہ سمجھ لیں جو آپ کی آسانی کے لیے بہتر ہے کہ کوئی بھی ویکٹر کی جو magnitude لینے کا طریقے کار ہے وہ ہی ہمارے پاس کہتے ہیں w2 کے vectors کا لینے کا طریقے کار ہے سب سے پہلے جی آپ کو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کے اندر اور کون کون سا process جن سے ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یعنی اس grams commit normalization process کو ہم کس طرح explain کریں گے اس کے بعد آگے جی ایک چیز اور کہ اگر آپ میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا w5 سے w5 اس سے آگے کہ جو w5 ہے وہ ہی آپ کا v5 ہونا چاہیے جس index کا یہ ہے وہ یعنی w کے اوپر 5 کا index ہے تو v5 سے ہم لیں گے اب v5 کا آپ غور کریں کہ ہم جو ہے اس v5 کو v5 کو اب ہر جگہ پہ ہم inner product کے ساتھ لیں گے یعنی یہ v5 ہے تو یہاں پر بھی ہم نے v5 لیں گے اور اس کے ساتھ u1 لیں گے ہم پہلے u1 لیں گے میں ایک step سمجھانا چاہ رہا ہوں یاد کرنے کے لیے پھر اس کے بعد v5 پھر دوبارہ یہاں پہ آئے گا inner product inner product کا مطلب یہ angle bracket آپ کے پاس v5 یہاں آئے گا پھر اس کے بعد یہی v5 جو ہے وہ آپ کے پاس اس جگہ پر آئے گا اور then v5 جو ہے وہ آپ کے پاس اس جگہ پر آئے گا یعنی یہ v5 اور اس کے بعد کہاں تک اس v5 کو inner product کے طور پر لکھا جائے گا تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو یہ دیتا ہے یعنی یہ index دے گا یہ index آپ کے پاس یہ index یعنی five یہ five ہے تو four تک ہم نے جانا ہے four تک کیا مطلب آپ دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس کہ کہتی ہیں یہاں پر آپ ذرا اس point پر غور کرنا جی کہ یہ v5 ہے ہمارے پر یہ v5 آپ کے پاس تھا تو اس کے ساتھ u1 پہلے آیا inner product کے ساتھ یعنی یہ angle bracket اور یہ angle bracket اس کے بعد پھر v5 کے ساتھ یعنی اس v5 کے ساتھ اسے دوبارہ لکھا اور اس کے بعد یہاں پہ u2 آیا یہ u2 ہے جی آپ کے ساتھ پہلے u1 آیا تھا کومے کے ساتھ v5 کومہ u1 inner product اس angle bracket کو ہم اس ساتھ پٹھتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس ہوگا u2 آیا پھر اس کے بعد اسی v5 کے ساتھ جو یہاں پہ لکھا ہوا تھا یہ شروع میں جو آیا تھا اس کے ساتھ آپ کے پاس کہ گئے تھے یہاں پر یہ v3 u3 آیا پہلے u1 آیا پھر u2 آیا then u3 آپ کے پاس آیا پھر اس کے بعد یہی v5 جو پہلے لکھا ہوا ہے جو بھی یہاں پہ index لکھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہم u1 u2 u3 u4 جو ان سے ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی inner product لیں گے صرف یاد کرنے کی tip بتا رہا ہوں جو index ادھر ہوگا وہی index ادھر ہوگا اگر v500 ہوتا تو v500 ہوتا تو یہاں پہ بھی v500 ہوتا لیکن فی الحال یہاں پہ 5 ہے آپ دیکھیں یہ u1 آ گیا پھر اس کے بعد u2 ہو گیا u3 ہو گیا اب u4 جائے گا دیکھیں یہ u4 ہمارے پاس آ گیا اس کے ساتھ inner product ہمارے پاس ہوگی اس کے بعد جی اگر آپ گوھر کریں کہ u4 جیسی آیا ہمارا process جو ان سے ہے یہ step جو ہے یہاں پہ complete ہو گیا یہاں سے لے کے یہاں تک کا step ہمارے پاس یہ complete ہو گیا ادھر تک ہم نے لکھ لیا جب یہ اور اس سے ایک نیا vector حاصل کیا جس کا نام ہم نے رکھا w5 یہ w5 جو ان سے ہے ایک نیا vector کیونکہ اس کے اندر یہ vector کیوں نہ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک new vector ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صاف طور پر ہمیں نظر آتی ہے آپ ذرا غور کریں کہ inner product جو ہوگی وہ ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں inner product جو ہوگی وہ ایک scalar ہے یہ دیکھیں یہ ایک scalar ہے جب scalar ایک vector یہ بھی ایک scalar means کوئی number یعنی two لگ دیں five لگ دیں zero point six لگ دیں یہ inner product ہمارے پاس ایک scalar ہے یہ just like dot product کی حیثے سے یہاں پہ کام کرے گا جیسا dot product ہوتی ہے جیسا دو vectors کے آپ نے اس سے پچھلی classes کے اندر بھی پڑھ گیا ہے کہ a dot b vector کا جو ہمارے پاس answer ہوتا ہے وہ ایک scalar ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو attach لکھے ہوئے ہیں وہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ ہمارے پاس کہ کہتے ہیں وہ vector ہے یعنی آپ دیکھیں یہ vector ہمارے پر v5 ایک vector ہے سکیلر نہیں ہے u1 ایک vector ہے اسی طرح u2 ایک vector ہے کیونکہ ہم نے شروع میں اس کا introduction کروایا تھا کہ یہ ہمارے پر کسی vector space کا حصہ ہے تو لہٰذا یہ vector space کا حصہ ہے تو لہٰذا یہ vectors ہی ہوں گے u1 u2 u3 اور چونکہ v1 u2 vector ہی سے حاصل ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں u4 یہ بھی ایک vector ہے اب vectors کو جب ہم ان scalar سے multiply کریں گے یعنی کہ یہ scalar سے multiply کریں گے تو وہ بھی scalar سے جب ہم اس کو یہ scalar means 2 لکھا ہو ہے 2 کو u1 سے multiply کریں تو یہ ایک vector ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس 3 ہے 3 کو u2 ایک vector ہے اس سے multiply کریں تو وہ بھی ایک vector حاصل ہوگا اسی طرح ہمارے پاس یہ scalar ہے v5 u3 inner product تو یہ سارے inner product ہیں جو میں نے highlight کی ہے یہ بھی inner product ہے یہ بھی inner product ہے جس کا مطلب ہے dot product یہاں پر لیا جا رہا ہے اور یہ بھی inner product ہے اور یہ بھی inner product ہمارے پاس ہے یہ اس وقت تک ہم dot product مانیں گے اس کو جب تک کہ inner product کوئی special rule کے تحت define نہیں کیا جاتا اور u1 کو vector ماننے کی ہماری وجہ ایک سے زیادہ ہے جساں یہاں پہ دیکھیں یہ u1 ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے v1 over v1 کی کا norm آپ یوں سمجھیں یہ v1 vector ہے اور v1 کی magnitude تو جب بھی ہم نے اس طرح پڑھا یعنی vector over vector کی magnitude یہاں کہہ رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے تو اس کا جواب جنس ہے ایک vector آتا ہے u1 vector similarly آپ w2 کو دیکھیں u2 کو دیکھیں u2 بھی ایک vector ہے u2 کو vector ہے کیسے کیونکہ w2 ایک vector تھا اور وہ divide ہو رہا ہے اپنے norm سے یعنی w2 کا norm جس کو ہم length length of w2 بھی کہتے ہیں اور یہاں میں کہوں گا کہ اگر آپ سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے تو یہ magnitude ہے اور یہ vector ہے vector کو جب کسی scalar سے یعنی magnitude سے divide کریں گے تو پھر دوبارہ answer u2 ہی آئے گا یعنی یہ سارے جنسے ہیں یہ vector ہے similarly یہی logic u3 کے لیے ہے similarly یہ u4 کے لیے بھی logic جنسے یہ u4 اس کی logic بھی یہی ہے کہ w4 ایک vector ہے اور w4 کا norm سے جب ہم divide کریں گے تو u4 is also vector اب یہ سارے ہی vector ہے یعنی یہاں سے غور کریں v5 ایک vector اس کے بعد یہ inner product یہاں سے لے کے آپ کے پاس یہاں تک ایک اور vector ہمارے پاس ہے یعنی آپ کے پاس یہ بھی ایک vector ہے میں دکھاؤنا چاہوں گا آپ کو اس کے اندر یہ یہ بھی ایک vector ہے یہاں تک اور اس کے بعد یہ بھی ایک vector ہے آپ کے پاس اور یہ بھی ایک vector ہے اور ان کی ان کے دمیان صرف plus minus کا فرق ہے یعنی plus minus کے دمیان آ رہی ہے یہ بھی ایک vector ہے اب یہ سارے ہی vectors ہیں یہ بھی ایک vector ہے ہمارے پاس یہ جتنے بھی vectors ہیں ان کو چاہے آپ add کر لیں چاہے آپ تو add کر لیں یا minus کر لیں تو لازمی طور پر ان کی addition اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کی subtraction وہ بھی ایک total vector ہی آئے گی یعنی total بھی ایک vector ہی ہوگا اور اس vector کا نام ہم نے جن سے ہے یہاں پہ w5 رکھا اور w5 سے پھر کی مدد سے w5 کی vector کی مدد سے ہم نے ایک اور vector جو ہے وہ define کیا وہ کیا تھا ہمارے پر وہ یہ تھا یعنی کہ u5 ہم نے define کیا کہ w5 یعنی vector over vector کی magnitude جس کے magnitude نہیں کہنا norm of w5 ہمارے پر لکھا جائے گا تو لہٰذا اس طریقے سے ہم جو ہے کسی کو بھی لکھتے ہیں اگر ہم نے مثال کے طور پر اگر یہی چیز ہم نے اب مثال کے طور پر ہم نے w4 کو لکھنا ہے اب ہم آتے ہیں اصل اپنے سوال کی طرف چیز ہم نے اصل سوال کرنا تھا w2 کو لکھتے ہیں جی پہلے تو ہم نے u1 define کیا یعنی ہم نے یہاں پہ u1 define کیا u1 جو ہے وہ آپ کے پاس define ایسے کرنا ہے u1 v1 over v1 کا norm اور یہ کہاں سے define کیا اب میں دوبارہ سے چاہوں گا کہ اس بات کو explain کیا جائے کہ یہ ہمارے پاس کہاں سے define ہوا یہ جو چیز ہوگی نا یہ ادھر سے define ہوا پھر دوبارہ ہم ان سب کو جن سے ہیں آپس میں chain کی طرح جن سے ہیں ان کو join کر دیں گے یہ جو ہے نا یہ والا v1 comma v2 v3 up to so on vn یہ vector given ہوں گے یعنی یہ ہمارے پاس given ہوں گے یہ vector جس کو یہ basis کہہ رہا ہے کیونکہ set a special name basis مال پاس ہے تو ہم یہاں سے ہم ایک ایک vector جن سے وہ pick کرتے رہیں گے اور ہم اس کو حل کریں گے مثال کے طور پر یہ v1 یہاں سے اس v1 کو ہم نے جو ہے یہاں سے pick کیا اس v1 کو v1 کو جو بھی پہلا ہوگا اس کے بعد پھر اس کو define کیا v1 over v1 کا norm جس کو میں magnitude کہہ رہا ہوں v1 over v1 کا norm is equal to u1 ایک vector ہم نے define کر لیا اس اس کی مدد سے اب مزید ہم دیکھیں دوسرے vector define کرتے ہیں جو کہ لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا تھا اور یہاں پر جیسے ہم نے اس کو لکھا ہم غور کرنا کہ یہ اس کا یہاں u1 یہ اس کا ortho normal basis کا جو ہے ایک ممبر بن گیا u1 یہ والا u1 ادھر ممبر بن جائے گا اس کا اب نیکس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی ہم کہ اب اب میں نے w2 ایک نیا vector define کرنا ہے اب پہلے کا نام تو u1 رکھیں گے باقی سب کے نام جن سے ہیں w2 سے شروع کریں گے اور پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں پھر u2 define کریں گے w2 ہے index اس کا کیا ہے two اس کا index آپ کے پاس two ہے تو ہم یہاں پہ v2 لکھیں گے اور کہاں تک ہم اس کو کریں گے جی اس میں دیکھیں جی اب w2 کا لکھنے کے لیے اس کا یہ index w2 لکھا اور یہاں پہ v2 لکھیں گے اب v2 لکھا ہے تو اس میں سے inner product لیں گے یہ ہم نے v2 inner product u1 اور کہاں تک لکھیں گے u1 تک اور اس کے بعد پھر u1 ساتھ لکھ دیں گے اور پھر u2 define کریں گے جس طرح ہم نے ابھی آپ کے ساتھ explain کیا w5 کو آپ دوبارہ چیک کر سکتے ہیں u2 define ہمیشہ اسی طرح کریں گے کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا جو نیا ویکٹر آئے گا جو کہ آپ کے پاس یہ آئے گا w2 اس کی مدد سے ہم ایک اور نیا ویکٹر u2 define کریں گے w2 over w2 کا norm ہمارے پاس ہوگا اب اسی طرح ہم یہاں پر غور کریں جب یہ define ہو جائے گا تو یہ یہ ہم جو ہے u2 جیسے define ہوگا ہم اسے ortho normal set کے اندر لکھ دیں گے اب ہم یہاں پر w step number 3 کرتے ہیں یہ w3 یعنی کہ اب ہم نہیں کرنا ہے اب جیسے ہم نے w3 کا لکھنے کا سوچا تو ہمارے پر یہاں پہ v3 آئے گا اب v3 آیا ہے تو یاد رکھے گا v3 کی inner product پہلے u1 کے ساتھ آئے گی پھر v3 کی product جن سے ہے وہ u2 کے ساتھ آئے گی then بس تین ہیں تو دو تک جائیں گے ایک کم تک جائیں گے اور ساتھ ساتھ جن سے ہے جس کے ساتھ inner product لیں گے اسی کے اسی کو ساتھ لکھ دیں گے مطلب v3 ہے یہ دیکھیں v3 لکھا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جن سے ہے وہ u1 لکھ دیا یعنی u1 جن سے ہے وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا اسی طرح v3 یہاں پر لکھا v3 کو آپ دیکھیں اس جگہ پر ہم نے لکھا اور اس کے فورا ساتھ ہی جو ہے پہلے u2 لکھا اور جو یہاں لکھتے ہیں وہ ہی ساتھ لکھ دیتے ہیں u2 اور یہ یہ بھی یہ آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پر جو ادھر u1 تھا تو ادھر u1 لکھ دیا اس طریقے سے ہم جو ہے یہاں پر اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک نیا vector جن سے ہے وہ حاصل ہوا w3 جب w3 حاصل ہوا اس کو ہم نے u3 کی مدد سے ایک نیا vector کا نام دیا یعنی w3 اور w3 کی magnitude جو کہ آپ کے پاس u3 لکھا گیا اور جس کو ہم define کرنے کے بعد یہاں پر لکھیں گے ہم ایک example کریں گے جس سے یہ process جو ہے آپ کو سانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا فی الحال آپ جن سے ہے اس بات کو کہ لکھنے کے طریقے کار کو ہم غور کر رہے ہیں اب یہاں w4 لکھنا ہے جی w4 لکھنے کے لیے ہمیں دوبارہ وہی جو order میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا تھا آپ دوبارہ بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں w4 w4 اب w4 کو کیا inner product لینے ہے پہلے u1 کے ساتھ بھی لیں گے یہ دیکھیں اس کا inner product جن سے ہے وہ ہم کس کس کے ساتھ لیں گے اس کا u1 کے ساتھ بھی لیں گے u2 کے ساتھ بھی لیں گے u3 کے ساتھ بھی یعنی تین تک لیں گے کیونکہ کم کرنا ہے یہ دیکھیں یہ w4 inner product u1 ہم نے لیا پھر v4 کا inner product u2 کے ساتھ لیا اور ساتھ وہی لکھ دیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہوگا وہی یہاں لکھا ہوا ہوگا اسی طرح جیساں یہاں پہ u2 لکھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ یہاں پر u2 لکھا ہوگا پھر اسی v4 کا v4 کا inner product جو ہے تین تک یعنی u3 تک لیں گے کیونکہ ایک index کم تک لینا ہے اور جو یہاں لکھا ہوا ہوگا وہی یہاں پر لکھا ہوگا اور درمیان میں یہ minus جو ہے وہ ہم لکھیں گے درمیان میں minus ہر ایک میں دیکھیں minus ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ minus ہر جگہ minus لکھا ہے اور ان کی مدد سے ہمارے پاس ایک vector جو ہے وہ generate ہوگا اور جو ہمارے پاس کہہ کہتے ہیں یہاں پر vector جو generate ہوگا وہ آپ کے پاس یہ w4 ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک vector ہی ہوگا جساں بھی آپ نے explain کیا پھر جب w4 آپ کے پاس حاصل ہو جائے گا پھر ایک اور ہم vector معلوم کریں گے u4 یعنی اس کے اندر دو steps ہیں ہر step میں further دو step ہیں w4 over w4 کا norm یعنی اس کی magnitude w4 کی magnitude کہہ لیں تو u4 ہمارے پاس ہوگا جو بھی norm وہاں پہ define ہوگا اس کے مطابق ہم کرے گی اسی طرح w5 کو ہم نے explain کر چکے ہیں اب دوبارہ نہیں کرتے اگر step 6 کی ضرورتیش آئے گی تو step 6 کرے گی عموما ہمارے پاس جو ہے وہ تین step تک کی ہم سوال حل کرتے ہیں ہمیں یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ ہم نے step one کرنا ہے یعنی step one کرنا ہے یا step two کرنا ہے یا step three تک کرنا ہے یا step number four یا step number five تک کرنا ہے یا step number six تک یا اب two step end تک کرنا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو question دیا گیا ہے اس میں جو set دیا گیا ہے وہ set اگر تین تک کا ہے تو تین یعنی کہ تین ویکٹر آپ کو دیا گیا ہیں تو آپ نے صرف اس سے تین step کر لے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا set دیا گیا ہے discuss کرنے کو basis کرنے کو جس کی مدد سے آپ نے ortho normal basis بنانی ہے اس سوال میں ضرور دی جائے گی آپ کو تو اس کے اندر اگر پانچ ویکٹر ہیں تو اس پانچ ویکٹر ہیں جو سوال میں دیئے ہوئے ہیں اور ان کی مدد سے ortho normal basis بنائیں گے grams اور normalization process اگر وہ پانچ ہیں تو پانچ step تک ہم نے کرنا ہے step one two three یہ کرتے اسی طرح ہی آنا ہے step one two three four five تک ہم نے جو ہے اور وہ یہاں تک ہم اس کو w five تک ہم کریں گے اور اگر اسی طرح آپ اس بات کو generalize کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے یعنی کہ اگر w n آ جاتا ہے n سے مراد n ویکٹر آپ کو لیے جاتے ہیں تو w n معلوم کریں گے اور u n تک ہم جن سے اپنا سوال کو حل کریں گے اور اس کو ایک دفعہ رویس کر لیں کہ اگر w n ویکٹر کو discuss کر رہے ہیں یعنی u n ویکٹر آپ find out کرنا چاہتے ہیں تو جو index یہاں پر ہوگا وہ ہی index جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر ہوگا w n پر یعنی یہ w n آپ کے پاس وہ ہی index کے ساتھ جن سے ہے وہ ہم پر موجود ہوگا اب اس کے اندر w n ہے تو اس کی inner product جو ہے وہ ہم جو ہے w n کی inner product کتنی دفعہ لیں گے u1 کے ساتھ لیں گے دیکھیں یہ u1 کے ساتھ پھر u2 کے ساتھ لیں گے اور جو یہاں لکھیں گے وہ ہی index لیں گے پھر u2 کے ساتھ vn کی inner product ہوگی اس کے بعد پھر u3 کے ساتھ ہوگی اور then آپ کے پاس so on ایک کم تک جائیں گے u n-1 vn کی inner product اور ساتھ جن سے ہے وہ لکھیں گے u n-1 اور سے ایک single vector حاصل کریں گے جسے ہم پہلے بتا چکے جس کا نام ہوگا w n پھر اس کی مدد سے ہم u n جو ہے وہ define کر دیں گے w n over w n کا norm اگر آپ کو question کے اندر n vector دیے جاتے ہیں تو اتنے ہی w معلوم ہوں گے اور اتنے ہی u آپ کے پاس جو ہے وہ معلوم ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں جی اب ہمارے پاس اس کے اندر کہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر اس میں ایک سوال کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ ہے یہ ایک چھوٹی سی definition ہے یہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ norm of a vector v for an inner product سے مراد کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ v1 ایک vector ہے جو کہ ہم سپیس سے لیے ہے then the norm of v1 ہمارے پاس اور length of v1 ہمارے پاس یہ ہوگی v1 کا v1 کے ساتھ inner product ہوگا اور ہمارے پاس کہتے ہیں اس کے اندر اس کو define norm of v1 سے define کیا جائے گا ہر دفعہ v1 اور v1 کا جو inner product ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس dot product ہی ہمیشہ رہے یہ کوئی اور بھی defining role سے آ سکتا ہے v1, v1 v1 inner product angle bracket inner product اور under root ہمارے پاس ہوگا فیلال جو ہم question کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو inner product ہے وہ آپ کے پاس dot product کی حیثے سے لیا جا رہا ہے یہ لیکن ہمارے پاس یہ تین ویکٹر ہیں جو کہ ہمیں ویکٹر سپیس سے لیے ہیں ون ون اور زیرو ون ون زیرو زیرو ون is a basis for a inner product space جو کہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ویکٹر سپیس بھی ہے set تمہارے پاس using grams کی مل ortho normalization process transform these spaces into an ortho normal basis یعنی ایک ایسے set کے اندر ortho normal set ایک ایسا set ہوگا جس کے اندر ہر ویکٹر کی magnitude جو ہوگی وہ ون ہوگی اور اس کی جو اور ortho normal set کے اندر دوسری property یہ ہوگی کہ اس کا ہر two different vector جو ہے اس کی dot product جو ہوگی وہ زیرو کے برابر ہوگی دوسرے لفظوں میں وہ ortho normal ہوں گے یا perpendicular جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر dot product آپ کے پاس زیرو آئے تو لہٰذا اس کو ہم نے ایسا set اس کی مدد سے بنانا ہے جس میں یہ ہر ویکٹ ortho normal basis حاصل ہو جس کی دو properties میں نے ابھی آپ کے سامنے discuss کی یہ ہمارے پاس جو ہے ایک set ہے تین ویکٹرز ہے اس means کہ ہمیں جن سے و3 یا u3 تک ہم نے جانا ہے u3 تک ہم نے اور جو grams اور normalization process ہے اس کو ہم نے یہاں پر لے کے آنا ہے سب سے پہلے اس نے کیونکہ ایک سوال اور کر دیا اس سے پہلے وہ کیا کیا ہے اس نے کہا جی کہ آپ اس کو سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ آپ کے پاس basis ہے یا نہیں ہے یعنی یہ دیکھیں یہاں تک show that لہٰذا اس سوال کو ہمیں کرنا پڑ گیا otherwise اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ ہے ہی basis تو پھر ہمیں اس سوال کو کرنا نہ پڑتا جو میں اب آپ کے ساتھ discuss کر رہا ہوں یہاں پہ یہ basis کے اندر یعنی basis میں سب سے پہلے ہے جی linearly basis کو ثابت کرنے کے لیے ہم تیزی سے کرتے ہیں اس سے پہلے لیکچرز کے اندر بھی ہم کر چکے کہ step number one یہ ہوتا ہے کہ linearly independent ثابت کریں ان تین ویکٹرز کو تو اس تین ویکٹرز کو linearly independent ثابت کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے تینوں کے ساتھ a b c لکھ کر اور is equal to zero zero ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ a b اور c کی value جو ہے وہ آپ کے پاس zero آ جائے تو یہ دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس کیا کرتے ہیں اس کو پہلے linearly independent ہمارے پاس یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے یہاں پر a سے multiply کیا a آ گیا پھر b سے zero b ہو گیا اور پھر اس کے بعد plus zero c is equal to zero یعنی first component ہر ایک کا first component جو ہے وہ ہم نے آپس میں left hand side کا لیا اور اس کے ساتھ ادھر سے first component ہم نے لیا اور جب ہم نے ان دونوں کو compare کیا تو ہمارے پاس جو result آیا وہ آیا a is equal to zero آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے یہ کیا کہ second component یعنی اس a کو اس سے multiply کیا تو a حاصل ہو گیا پھر b کو اس سے multiply کیا تو a plus b حاصل ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اس c کو اس zero سے multiply کیا zero c حاصل ہوا اور اس کو compare کیا ہم نے اس کے ساتھ اس zero کے ساتھ تو ہمارے پاس جو جواب آیا وہ ہمارے پاس یہ آیا a plus b is equal to zero next ہم نے یہ کیا کہ third component کو compare کیا a آ گیا one a one b اور اس کے بعد one c اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کہ کہتے ہیں یہاں پر zero حاصل ہو گیا اور جب ہم نے compare کر کے یہ results کو لکھا تو یہ result ہمارے پاس حاصل ہوا تو ان تینوں questions کو ہم جو ہے یہاں پر solve کرتے ہیں اور اس کا جواب دلچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس میں a is equal to zero حاصل ہوا ہے اس کو either put کیا ہم نے تو پھر b is equal to zero حاصل ہو گیا یعنی a کی جگہ zero put کیا a is equal to zero تو پھر یہ b حاصل ہو گیا پھر a zero b zero اس کو یہاں put کیا تو c is equal to zero ہمارے پر حاصل ہو گیا لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ vector جو ان سے one one zero one one zero zero one is the linearly independent basis کی پہلی condition جو ہے وہ follow ہو گئی یہ basis کی پہلی condition جو ہے وہ آپ کے پاس follow ہو گئی اب ہم آتے ہیں کہ یہ generate کرتا ہے کہ اس کو linear combination کا مطلب ہی ہوتا ہے x y z کو کوئی بھی vector لے r cube کے اندر سے یعنی partition r cube میں سے جو بھی vector لے اس کو یہ generate کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے لئے پھر دوبارہ ہم یہاں پہ ادھر لکھتے ہیں zero zero چیز وہی لکھتے ہیں a کے ساب one one b plus b zero one one plus c zero zero one اور is equal to اب یہاں linearly independent کا سوال ہو تو یہاں پر zero zero لکھتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ سوال ہو linear combination کا یا span کا یا generate کا یہ تینوں words ایک ہی جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے x y z ہم لکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ اس کو generate کرتا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں جی اس کے اندر دوبارہ ہم نے وہی سوال کرنا ہے یعنی کس طریقے سے ہم کریں گے کہ questions بنائیں گے یعنی a a plus zero b plus zero c is equal to x جو کہ یہ لکھ دیا a plus zero b plus zero x پھر اس کے بعد second coordinate کی discussion یہ a بن گیا a کو one سے multiply کیا a plus b اور اس کے بعد plus zero c جو کہ یہ بن گیا is equal to second coordinates کی comparison یہ ہمارے پاس ہو گیا a plus b plus zero c is equal to y similarly similarly پھر a اور one کو multiply کیا a one اب third coordinates کو ہم compare کریں گے plus b plus c اور یہ ہمارے پاس آ گیا جی یعنی آپ کے پاس آیا جی third location جو انسی ہے وہ آئے گی a plus یہاں پہ نا ہم نے directive پہلے ہی put کر دیا لیکن پہلے کی کرنے کی بجائے ہم یہاں پر a لکھ لیں تو زیادہ بیتر یہ سمجھیں کہ a plus b plus c is equal to z لکھا جائے گا چونکہ آپ یاد رکھے گا کہ یہاں پر a لکھا ہوا ہے یا ہم کر بھی لیتے ہیں change کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پر a plus b plus c is equal to z جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے پاس لکھا گیا اب اس کے اندر دوبارہ ہم یہ ساری values رکھتے ہیں اس کے اندر تو آپ کے سامنے جو result آئے گا وہ ہم اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں یہ result ہمارے پاس اس میں آپ کے پاس آئے گا یہ a is equal to x یہ ہم نے یہاں پٹ کیا اور اس ورحی یہاں پٹ کر لیتے ہیں پہلے a is equal to x تو b is equal to y minus x b y minus x پٹ کیا اور a is equal to x ادھر پٹ کیا تو اس ورحیشن کے اندر c is equal to z minus y آ گیا چونکہ اب ویکٹر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویکٹر جو ہے یہ linear combination کے اندر لکھے جا سکتے ہیں بہت بہتر ہوگا کہ آپ میرا دوسرا لیکچر بھی لے لیں جس کے اندر میں یہ discuss کریا تھا کہ یہ ہمارے پاس linear combination میں کس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں نیکس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی ایوری ویکٹر x y z can be written as the linear combination of the set 1 1 0 1 1 0 0 1 اس کے اندر یہ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا so the given یعنی ہمارے پاس set is linearly independent and generate generate کہہ لو linear combination کہہ لو vector space so the given set is a basis is for v کہ یہ v کی ہمارے پاس ہے یہ سوال ہمیں کرنا پڑ گیا تھا کیونکہ اس نے define کیا تھا کہ آپ اس کو یہاں پہ کریں گے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اب اصل سوال اب شروع ہوتا ہے جس کو جو ہمارے اصل topic کا حصہ ہے لیکن exam کے اندر اگر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو آپ کو اس کو کرنا پڑے گا کہ show that کہ وہ آپ کے پاس basis ہے یا نہیں ہے اس سوال کو پہلے ہم نے حل کیا اصل سوال جو ہمارا out target ہے وہ دوسرا جو سوال آتا ہے اگر وہ سوال کے اندر یہ خود ہی کہتا ہے show that نہیں کہتا if کہتا ہے یعنی یہ show that کی وجہ if this set one 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 zero one one zero zero one is a basis then use the ortho normalization process transform the basis into an ortho normal basis اگر یہ یہ کہتا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے یہاں پر آگے اس سے آگے یہ کریں گے step اس step کو skip کر دیں گے جو میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن یہ اب ہمارے پاس دوبارہ ہم اب ortho normal basis کو generate کرنے کی طریقے کار کو جس طریقے سے ہم نے discuss کیا اس کو ہم discuss کر دیکھیں یہ ہے one one اس کو میں نے کہا v1 کہہ لیں یعنی v1 ہم اسے کہہ لے تھے اور دوسرا ویکٹر zero one one اس کو میں کہتا ہوں کہ v2 کہہ لیں اور پھر zero zero one آپ v3 کہہ لیں اس کے اندر اگر آپ order آگے پیچھے بھی کر دیں گے یعنی کوئی student جو ہے zero zero one کو پہلے لکھ دے اور one one کو سینٹر میں لکھ دے اور zero one one کو last میں لکھ دے اس سے کوئی اس کے بعد پھر ہم نے step one میں پڑھا تھا کہ u1 جن سے ہے وہ اس کے اکلنٹ ہوتا ہے v1 over v1 کا norm اب norm جو ہوتا ہے وہ inner product کے define ہم نے کر لیا تھا norm of v1 جو ہوگا inner product with itself v1 ka v1 کے ساتھ dot product لیکن یہاں پہ آپ کے پاس تھوڑے سے یہ غلط ہو گیا اس کو ہم یہاں پہ one کر لیتے ہیں کیونکہ یہ one ہے اس کے اندر یہ one ہمارے پاس ہے one v1 dot v1 sorry v1 v1 کا inner product اس کو ہم ایسے پڑھ ساتھ اور جب ہم اس کو کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے پر تو یہ جس لائک ہم اس کو جس کرتے ہیں یہ v1 جن سے ہے یعنی v1 یہ اس کو ہم پڑھ لیں آپ one آئی اس سے پڑھ لیں one j plus one k یعنی one i plus one j plus one k پھر اس کے dot product لیں v1 کا دو دفعہ لکھا v1 کا یعنی آپ اس کو v1 i plus one j plus one k پھر v1 کو دوبارہ لکھا پھر اس کا dot product لیا جب اس کا dot product لیا تو یہ ہمارے result آگیا اور اس کو ہم نے inner product کا جو بھی defining rule ہوگا inner product کا وہ اس کے مطابق کریں گے اگر define نہیں ہوگا تو ہم اس کو یہاں پہ روڈ into one three under یہی بات ہم نے یہاں پہ بھی لکھی ہے کہ v1 کو آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یعنی جو v1 آپ کا یہ وی 1 ہے اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں پھر دور product لیں تو یہ inner product کی طرح یہاں پہ رول ادا کرے گا لہذا یہ ہمارے پاس inner product کو ہمارے پاس three under root آنا اس کو v1 یہ جس process سے آیا جو میں نے آگے بیان کیا ہے اس کو ہم جنس ہے اس process کا نام normalization of v1 لکھتے ہیں exam کے اندر کوئی vector آجاتا ہے کہ normalization of v1 کرے تو آپ اسی طریقے سے کریں گے ون ون کا normalization جس لکھے سے ہم نے v1 کا norm حاصل کیا اب ہم آتے ہیں جی کہ اس کا second step کیونکہ تین vector ہیں تو w3 تک ہم کریں w2 جو ہے وہ لکھا جائے جو index یہاں ہوگا وہ index جو ہے ادھر ہوگا و کے ساتھ و کے ساتھ 2 ہے 2 ہم v2 آگیا v2 کے inner product لیں ایک کم تک یعنی u1 کے ساتھ لیں v2 u1 v2 u2 کے ساتھ نہیں لیں اس کے پر جس سے ہم نے last time discuss کر چکے ہیں پھر اس کے بعد ساتھ جو یہاں لکھا ہوگا ہوگا اب ان کے اندر ان کی values کو ہم یہاں پر رکھ لیں گے v2 جو ہے وہ دیکھ لی جی گا کہ وہ 011 ہے اب ہمارا جو اصل target v2 بھی ہمارے پاس ہے اور u1 بھی ہمارے پاس ہے جو نہیں ہے وہ inner product نہیں ہے v2 کی آپ کے پاس کہتے ہیں u1 کے ساتھ v2 vector ہمارے پاس اس کو ہم ابھی سے find out کر لیتے ہوں پھر ان کی values کو ہم یار رکھ لیں گے آپ کے پاس سوال کے اندر بھی یہ v2 دیا ہوا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ v2 ہمارے پاس کہتے ہیں اس کے اندر v2 آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے v2 یہ v2 آپ کے پاس یہ موجود ہے اور باقی چیزیں جن سے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کرنی اب یہ ہم اس کے اندر دوبارہ آتے آپ کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے v2 معلوم کرنے کے لئے پہلے v2 اور u1 کی inner product یہ وہ ہم نے یہاں پہ define کی یہ اس کے اندر یہ کر رہے ہے یہ v2 ہے ہمارے پاس اور کومہ یہ کومہ ہے جی آپ کے پاس یہ جی ڈاٹ نہیں ہے کومہ اینر product میں ڈاٹ نہیں آتا کومہ آتا ہے اور لکھنے کے انداز میں پھر اس کے بعد یہ u1 کی value ہے لیکن لیتے ہم ڈاٹ پر آپ کے پاس پر آپ کے پاس v1 dot یعنی یہ سمجھیں آپ کے پاس اس کو ہم پڑھتے کیسے اسے پڑھیں گے ہم 0 i plus 1 j plus 1 k اور اس کو ہم پڑھیں 1 over 3 under root i plus 1 over 3 under root j plus 1 over 3 under k اور پھر ان کی dot product لیں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آجائے جی ہمارے dot product لیں اور اسے مزید simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس جواب ہوگا اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھئے کہ یہ u2 نہیں ہے یہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر v2 ہے یہ v2 ہمارے پاس ہے v2 اس کو ہم صحیح یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ صحیح کر اس کو لکھ لیا اب ہم نے ان کی values جو انسی ہیں یہاں پہ رکھ لی ہے یعنی اس کی value آئی v2 u1 کی inner product کی جو values ہیں ہمارے پاس اس کے اندر v2 u1 کی inner product کی value 2 over 3 under root آئی وہ ہم نے ادھر سبسیچوٹ کر دی اس کی جگہ v2 u1 کی inner product کی جگہ جو کہ ہمارے پاس یہ آگیا 2 over 3 under root اور v2 کی value جو ہے وہ ہم نے آپ دکھائی تھی 011 جنسی ہے وہ ہم نے یہاں پر سبسیچوٹ کر دی دی اور minus جو ہے اس کے درمیان میں اور u1 کی value آپ کو معلوم ہے جو کہ ہم نے لیکچر کو ریوائز کر کے بھی لے سکتے ہیں کہ 1 over 3 under root 1 over 3 under root 1 over 3 under root ہے اب اس کو جو ہے ہم نے solve کر نا سیمپل ویس جس طرح ہم پہلے حل کرتے تھے اس طرح ہم نے حل کر نا ہے کن دو کو حل کر نا ہے جی ہم نے اس کو حل کر نا ہے اس کو اس کے ساتھ حل کر نا تو جب ہم اس کو حل کر تے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو سب سے پہلے solve کیا تو یہ 2 x 3 ہمارے پاس آ گیا پھر اس کے بعد یہ بھی multiply ہونے کے بعد یہ بھی 2 x 3 ہو گیا اور یہ بھی 2 x 3 ہو گیا اس کے بعد ان کے coordinates کو اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر subtractions کی تو یہ results ہمارے پاس آ گیا یہ results جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر لکھا گیا و 2 و 2 ایک vector ہمارے پاس آ گیا اب و 2 سے ہم نے u 2 vector جن سے وہ بنانا ہے پہلے تو ہم اس کو یہاں پہ simplify کر لیتے کہ اس کا simplify کر کے یہ دیکھیں جی اب ہمارے پر و 2 یہ حاصل ہوا اس کے بعد اس کی magnitude کہہ لیں norm of اس process اس میں تو یہ magnitude کی سرہ ہی کام کر رہے و 2 ہم نے find out کر کیوں کر نا جی کیونکہ u 2 جو ہے is equal to w 2 over w 2 کا norm کی حیث سے ہمارے پر لکھا جائے گا و 2 تو ہمارے پر ہے یہ وہ و 2 کا و 2 کے ساتھ inner product لیں گے جو کہ یہاں پہ dot product کی حیث سے لیا جا رہا ہے آپ dot product کو یوں سمجھیں inner product اور dot product میں ایک فرق ہے inner product جو ہے وہ ایک بہت بڑی domain ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی domain جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کیا کہتی ہے چھوٹی سی domain dot product ہے تو یہ اس کے مطابق ہم یہاں پہ کر رہے یعنی اگر ہم لفظ کہتے ہیں student student میں phd کے student kg class سے لے پہ دی کے student سمام آ جاتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ electrical engineering کے student تو وہ بہت چھوٹی domain ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جب ہم student کہتے ہیں اس میں عربوں کے قریب student آتی ہیں جب ہم ایک student کہتے ہیں اور جب ہم صرف electrical student کہتے ہیں تو اس میں چھوٹی domain آتی ہے کیونکہ ہر آدمی electrical engineering نہیں ہے اسی لیے ہم یہاں پہ dot product جو ہے وہ چھوٹی domain ہے inner product بہت بڑی domain ہے اچھا یہ اس کی dot product ہم نے لیجی یہاں پر w2 کے ساتھ ہی dot product لی تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آگیا یہ ہمارے پاس اس کی length جنسی ہے وہ ہمارے پاس آگئی اور اس کا under root بھی لیا dot product ہمارے پر w2 کا norm آجے گا پھر اس کو ہم یہ رکھ دیں گے اور پھر اس کے w2 کی یہ value اس جگہ پر ہم substitute کر دیں گے یعنی یہ value ہم ادھر substitute کریں گے اور یہ value norm جو ہے اس کو ہم جو ہے یہاں پر substitute اب یہ u2 کے اندر value کو ہم substitute کریں 2 over 3 under root کی value بھی norm کی یہاں رکھی تو یہ 3 over 2 under root رہ گیا اور w2 کی value یہاں رکھی minus 2 by 3 1 by 3 اور 1 by 3 ہمارے پاس آیا تو یہ ایک vector u2 ہمارے پاس حاصل ہوا جس کا i component یہ ہے j component یہ ہے k component ہمارے پاس یہ ہے اب u2 define ہو گیا اب ہم چونکہ 3 vector سے ہمارے پاس جس کو ہم nے orthonormal basis کے اندر تبدیل ہے دیکھیں جی آپ ہمارے پاس کہ یہ ہمارے ہمارے موسیقی 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 یہ لیے دیکھیں جی ہم دوبارہ یہاں پہ کرتے ہیں اس میں دیکھیں جی آپ کے پاس نا یہاں سے ہم تھوڑا سا سٹیپ جلسہ وہ رہ گئے تھے آپ دیکھ لیجیے گا پھر بھی کہ ہم نے یو تھری ڈیفائن کیا اب ہم جو ہے یہاں پر اس کے اندر یو تھری ڈاٹ یو تھری یعنی کہ آپ دیکھیں یو ون کی مینگنیچوڈ یو ون کی مینگنیچوڈ کے ساتھ یعنی کہ یہ یو ون ہے آپ کا اور اس کے بعد یہ یو ون اور یو ون کی انہ پرادر جو ہے وہ آپ کے پاس ون ہے یعنی یہ ون آپ کے پاس لکھی جا رہی ہے لہٰذا ہم اس کو ون مینگنیچوڈ اس کی ہوگی سیمیلرلی آپ کے بعد یو ٹو یہ آپ کے پاس یو ٹو ہے یہاں سے لے کے جس کا ہے مائنس ٹو آپ کے پاس اس کا جواب جنس ہے وہ ہم کر لیتے صحیح یہ یہ انڈر روٹ ہے اور اس کے بعد یہاں پہ مائنس ٹو انڈر روٹ اور ٹری انڈر روٹ ہے اس کی جب ڈاٹ پرڈکٹ آپ لیں گے اپنے ساتھ ہی یو ٹو کی یو ٹو کے ساتھ یہاں سے لے کے نا یہاں تک آپ کے پاس جو ہے وہ یو ٹو ہے یہ آپ پیچھے بھی جا کے دیکھ سکتے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ یو ٹو ہے یو ٹو کی جب ڈاٹ پرڈکٹ یا انہ پرڈکٹ لے جائے گی تو اس کا جواب ہون ہوگا سیمیلی یو ٹری کی جب ڈاٹ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ لیں گے تو یو ٹری کی ڈاٹ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آہ یو ٹری کی ڈاٹ پرڈکٹ زبانی لے کر دیکھ لیں زیرو کی زیرو کے ساتھ ڈاٹ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس زیرو آگئی مائنس ون اوہ ٹو انڈا روٹ اور ملٹیپلائی مائنس ون اوہ ٹ یا اس کا سکیر مائنس ون ڈاٹ پرڈکٹ میں اس کا سکیر بن جائے گا تو ون بائی ون بائی ٹو ہمارے پاس ہو جائے گا اور اس کا بھی سکیر بن جائے گا ڈاٹ پرڈکٹ میں یو ٹری ڈاٹ یو ٹری تو اس کا بھی ون بائی ٹو ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا لہٰذا یہ ہمارے پاس بھی ون ہمارے پر حاصل ہو جائے گی انر پرودکٹ میں یعنی کہ یہ آہ آرثو نارمل سیٹ کی کیا بات ہیں ہمارے پاس آرثو نارمل سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کو جو ہے یعنی اس کے کوئی سے دو کوئی ہر ویکٹر یوں کی نارم جونسی ہوتی ہے وہ آپ کے بعد ون ہوتی ہے اور اس کی ڈور پرودکٹ ان کے ساتھ آپس میں یعنی ٹو ڈیفرنٹ کی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ zero ہوتی ہے کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جی آپ کے ساتھ اس کو discuss کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے مثل یو ون یہ یو ون ہے جی ہمارے پاس یو ون ہمارے پاس ہے اور یہ یو ٹو ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر یہ یہ یو ٹو ہے جی لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کے اندر یہ یو ٹو ہے جی اور یہ یو ون یہ یو ون ہے یو ون ہے ان کی آپس میں ڈور پرڈکٹ لے جی تو آپ کے پاس زیرو ہمارے پاس ہوگی اور تو نارمل سیٹ کی یہ دونوں پراپٹیز کے ہر ویکٹر جنس ہے وہ مینگنیچوڈ اس کی جو ہے وہ آپ کے پاس ون ہوتی ہے اور ٹو ڈیفرنٹ ویکٹر جنسی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کہتے ہیں یہاں پر ان کی ڈور پرڈکٹ زیرو کے برابر لکھی جا سکتے ہیں لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اور تو نارمل سیٹ ہمارے پاس موجود ہے آپ چیک کر کر دیکھ لیں ایک دو کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کون کونسی ڈور پرڈکٹings ڈور پرڈکٹ کے u1 کی u3 کے ساتھ ڈور پرڈکٹ چیک کر سی یہ زیرو ہے زیرو کو جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ زیرو ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا پھر یہ ہمارے پاس مائنس ون ور 2 انڈر اٹھارہ ہے اس کی ڈور پرڈکٹری جب ہم یوا ون کی u3 کے ساتھ لیں گے मائنس ون ہور سکس انڈر group آجے گا وہاں سکس انڈر اwat جو ہے وہ zero اور اس کی u2 کی dot product کے ساتھ لیسے ہیں تو ہمارے پاس یہ zero ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ جو ہے یا minus one over two under root لیں اور اس کے ساتھ minus one over twelve under root آ جائے گی اور dot product میں اور پھر اسی طرح ہمارے پاس one over two under root plus one over twelve under root آ جائے گی ان دونوں کو add کریں تو u1 dot u3 dot u2 جو ہے وہ بھی zero آ جائے گا لہٰذا ایسے ویکٹر جس کے اندر ہمارے پاس یہ condition پائے جائے کہ اس کی ہر ویکٹر کی magnitude یا norm یا norm کہہ دیں تو one ہو اور ان کی ہر two different ویکٹرز کا آپس کی dot product جو ہے وہ zero ہو تو اس ویکٹرز کو ہم ortho normal set کہتے ہیں یہی بات ہم نے یہاں پر لکھی ہے اس کی definition کے اندر یعنی اس کی definition میں ہم نے یہی بات یہاں پر لکھی ہے کہ note ہم نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس is set with inner product is set to be orthonormal of the inner product of each vector with itself is one and جو کہ from the above problem we have seen کہ inner product u1 u1 key is equal to 1 u2 to ki inner product 1 u3 3 ki inner product 1 ہے اور orthonormal set کے اندر ہر ویکٹر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس unit vector ہوتا ہے کیونکہ اس کی اس کی جو ہے مینگنیچون جو انسی ہے وہ ہمارے پر ون ہی آتی ہے آپ بے شک کر کے دیکھ لینے گا کہ یہاں پر یہ صرف حال بنتی ہے اور سیکنڈ ہمارے پاس کے یو ون ڈاٹ دوسری پراپٹی اورسو نورمل سیٹ کی جو یہاں نہیں لکھی وہ آپ لیکھ لیجے گا یو ون ڈاٹ یو ٹو اور یو ٹو ڈاٹ یو ٹری is equal to zero یعنی سارے ویکٹر آپس میں ایک دوسری کے پرپینڈکولر ہوتے ہیں یو ون ڈاٹ یو ٹو ڈاٹ یو ٹری یعنی اورسو گونل ہمارے پاس ہوتے ہیں یہاں تک یہ لیکچر ختم ہو انشاءاللہ جی باقی نیکس لیکچر میں اللہ حافظ